ہولی وڈ سیٹ اپ آپ کو لے کر شلتا ہے فلم دنیا کی ایک نئی موفی ایکسپینیشن ویڈیو میں یہ موفی ایک ایسی انات لڑکی کی ہے جو دکھنے میں تو بہت معصوم ہے پر اسی معصومیت کا وہ کیا فائدہ اٹھاتی ہے یہ اس موفی میں دکھایا جاتا ہے تو موفی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ کیٹ پرائگننٹ ہے اور وہ اپنے پتی چون کے ساتھ ہسپیٹل آئی ہے نرس کیٹ کو ویلچئر پر بٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی کیٹ کے گاؤن سے خون نکلنے لگتا ہے اگلے ہی پل کیٹ آپریشن تھییٹر میں ہوتی ہے جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ وہ بچے کو نہیں بچا پائے لیکن کیٹ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ وہ ابھی بھی بچے کو اپنے پیٹ میں محسوس کر پا رہی ہے تب ہی اسے جان اپنے ہاتھ میں ویڈیو کیمرہ پکڑے دکھائی دیتا ہے وہیں ایک خون سے لطبت بچہ نرس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور نرس اسے بتاتی ہے کہ اسے بیٹی ہوئی ہے کیٹ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ جوڑ سے چلاتی ہے تب ہی اس کی آنکھیں کھلتی ہے اور وہ خود کو اپنے پستر میں پاتی ہے کیٹ اور جان کے پہلے سے ہی دو بچے ہیں ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام میکس ہے جو کی سن اور بول نہیں سکتی اور ایک بیٹا ہے جس کا نام جینیل ہے کیٹ نے ابھی ابھی اپنا دیسرا بچہ کھویا ہوتا ہے اس گم کو ابھی تک بھلا نہیں پائی اگلے دن کیٹ سیکلوجسٹ کو اپنے سپنے کے بارے میں بتاتی ہے کیٹ کہتی ہے کہ وہ ایک بچہ گود لینے کا سوچ رہے ہیں اور شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی وجہ سے اسے وہ سپنا آیا تھا رات کو وہ جان سے بچہ گود لینے کے بارے میں بات کرتی ہے جان اس بات کے لیے مان جاتا ہے اگلے ہی دن یہ دونوں ایک اناتھا لے جاتے ہیں جہاں جان کی ملاقات ایسٹر نام کی ایک بچی سے ہوتی ہے ایسٹر کی پینٹنگ دیکھ کر جان حیران ہو جاتا ہے تب ہی اس اناتھا لے کی مکھی سسٹر ایبگیل آتی ہے ایسٹر کی خوبیاں اور اس کی سمجھتاری سے گیٹ بھی کافی پرباویت ہوتی ہے سسٹر انہیں بتاتی ہے کہ ایسٹر رشیا سے امریکہ آئی تھی لیکن بدقسمتی سے اسے یہاں لانے والوں کی ایک درگھٹنا میں مرتی ہو گئی گیٹ اور جان ایسٹر کو گود لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور تین ہفتوں بعد اسے اپنے گھر لے کر آتے ہیں گھر جاتے وقت گیٹ ایسٹر کو سائن لینگویج سکھاتی ہے گھر پہنچتے ہی ایسٹر میکس کو سائن لینگویج میں اپنا پریچھے دیتی ہے اور گھر کے اندر اس کی ملاقات دادی اور ڈینیل سے ہوتی ہے اس رات سب ہی اسے ویلکم گفٹس دیتے ہیں پر ان سب سے ڈینیل کو بہت جلن ہوتی ہے دوسری اور گیٹ میکس اور ایسٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اگلے دن سکول میں تیچر ایسٹر کا پریچھے باقی بچوں کو دیتی ہے تب ہی ایک لڑکی اس کی ڈریس کے قارن اس کا مزاک اڑاتی ہے اور سکول کے بعد ڈینیل کھیل کھیل میں اپنی بندوق سے ایک کبوتر کو خائل کرتا ہے تب ہی ایسٹر اور میکس وہاں آتے ہیں تب ہی کبوتر کو تڑپتا دیکھ کر ایسٹر اسے جان سے مار کے اسے پیڑا سے مکت کرنے کے لئے گہتی ہے لیکن ڈینیل اس کی بات نہیں مانتا تب ایسٹر خود پتھر اٹھاتی ہے اور کبوتر کی جان لیتی ہے اب اگلے دن سکول میں ڈینیل اس کے پاس سے جا رہی ایسٹر کی کتابوں کو گرا دیتا ہے اور جب وہ اپنی کتابیں اٹھا رہی ہوتی ہے تب ایک لڑکی اس کی بائبل کو اٹھاتی ہے بعد میں ان دونوں میں بائبل کو لے کر چھنا جپٹی ہوتی ہے جس کاران بائبل فر جاتی ہے اور اس کے پنیں ہر جگہ بکھر جاتے ہیں ایسٹر جلدی سے ان پنوں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی وہ لڑکی اس کے گلے میں پٹے کو دیکھ کر اسے پھر سے شیرتی ہے اس بات پر گصہ ہو کر ایسٹر جوڑ سے چلاتی ہے وہی گھر میں کیٹ اب اسے پیانو بچانا سکھاتی ہے باتوں ہی باتوں میں ایسٹر کیٹ سے اس کے تیسرے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے جس کی حال ہی میں مرتی ہوئی تھی کیٹ اسے بتاتی ہے کہ انہوں نے اس بچی کی استیوں کو جمین میں دفنایا ہے اور اس پر گلاب کا پودھا لگایا ہے جب تک ہی پودھا جیوت ہے تب تک اس بچی کا ایک انچ بھی اس کے ساتھ جیوت رہے گا اس کے بارے میں سنکا ایسٹر ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ کیٹ کو کہتی ہے کہ آپ ایک اچھی مام ہو رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو جان اور کیٹ کیچن میں ایک دوسرے کے فیزیکلی کلوز آتے ہیں لیکن تب ہی ان کی نظر ایسٹر پر پڑتی ہے جو انہیں ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اگلے دن کیٹ ایسٹر کے ساتھ اس بارے میں بات کرتی ہے ایسٹر اسے کہتی ہے کہ اسے یہ سب پہلے سے پتا ہے یہ بات کیٹ کو بہت زیادہ عجیب لگتی ہے اور وہ جان کو اس کے بارے میں بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ انہیں ایسٹر کے بارے میں اور جانکاری ہونی چاہیے جان اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتا وہیں جان ایسٹر اور میکس کے ساتھ پارک میں ہوتا ہے تب ہی ایسٹر کو سکول میں پریشان کرنے والی لڑکی بھی وہاں آتی ہے اور جب وہ کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی ایسٹر اسے پیچھے سے دکھا دیتی ہے جس کارن اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے میکس اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے رات کو ڈینر کے وقت جان اس گھٹنا کے بارے میں ایسٹر سے پوچھتا ہے جس پر وہ جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اپنے آپ بھی فسل کا گر گئی تھی میکس بھی ایسٹر کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اب ڈینیل ایسٹر کو برا بھلا کہتا ہے یہ بات جان کو اچھی نہیں لگتی اور سزا کے طور پر وہ ڈینیل کی پسندیدہ ٹری ہاؤس پر تالہ لگا دیتا ہے اب جب کیٹ ایسٹر اور میکس کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی کیٹ کو اناتھالے کی سسٹر کا کول آتا ہے سسٹر اسے بتاتی ہے کہ انہیں ایسٹر کی ڈینٹل ریپورٹ اناتھالے میں جمع کرنی ہے کیٹ انہیں بتاتی ہے کہ ایسٹر ڈینٹس کے پاس نہیں جانا چاہتی کیٹ اب سسٹر کو حال ہی میں ہوئی ساری گھٹناوں کے بارے میں بتاتی ہے میکس کیٹ کے لپسنگ پڑھ کر ایسٹر کو سب بتا دیتی ہے کہ وہ تمہارے بارے میں ہی باتے کر رہی ہے اب رات میں ایسٹر بہت اچھے سے پیانو بجاتی ہے جسے دیکھ کر کیٹ بہت امپرس ہو جاتی ہے کیونکہ ایسٹر نے اسے بتایا تھا کہ اسے پیانو بجانا نہیں آتا وہ اسے اس بارے میں پوچھتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اسے اچھا محسوس کروانا چاہتی تھی اب ایسٹر میکس کے بہرے پن پر کچھ کہتی ہے جو کیٹ کو بلکل بھی پسند نہیں آتا اس کے بعد کیٹ اور چون کے بیچ میں اسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے ایسٹر بھی یہ سب پاس کے کمرے سے سن کر مسکراتی ہے ایک دن سسٹر اس کے گھر آتی ہے سسٹر ان سے کہتی ہے کہ شاید انہوں نے غلط لڑکی کو گود لیا ہے کیونکہ ایسٹر کے بارے میں تھوڑی اور چھانبین کرنے کے بعد انہیں پتا چلا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ جس جگہ پر رہتی تھی وہاں پر بھی ایک لڑکے کی لاش ملی تھی اور اس کٹنا کے دوران بھی وہ وہاں پر ہی موجود تھی اس کے ساتھ ہی وہ اس سے پہلے جن کے ساتھ رہتی تھی ان کے گھر میں آگ لگنے سے ان کی موت ہو چکی تھی لیکن ابھی تک اس بات کا پتا نہیں چلا ہے کہ وہ آگ کس نے لگائی تھی اور کیوں حالانکہ جان سسٹر کو ان باتوں کو نظرانداز کرنے کو کہتا ہے کیونکہ ایسٹر صرف ایک نو سال کی بچی ہے ایسٹر بھی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ میکس کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ سسٹر اسے یہاں سے لے جانے آئی ہے اسی لئے میکس کو اس کی مدد کرنی ہوگی وہ میکس کو ٹری ہاؤس کی چابیاں روننے کے لے گہتی ہے میکس اسے چابیاں دے دیتی ہے ایسٹر ان چابیوں سے ایک تجوری کھلتی ہے جس میں جان کی گن رکھی ہوتی ہے اب ایسٹر میکس کے ساتھ اس راستے پر جا کر چھوپ جاتی ہے جہاں سے سسٹر کی گاڑی گزرنے والی ہوتی ہے جیسے ہی سسٹر کی گاڑی نزدیک آتی ہے ایسٹر میکس کو اس کی گاڑی کے سامنے دھکیل دیتی ہے جس سے کار کا سندولن بگڑ جاتا ہے اور گاڑی جا کر سیدھے ایک پیر سے ٹکراتی ہے خوش قسمتی سے سسٹر کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ میکس کو دیکھنے اس کے پاس جاتی ہے تب ہی ایسٹر اس پر پیچھے سے حملہ کرتی ہے ایسٹر اس پر ایک ہتوڑے سے وار کرتی ہے جس سے اس کے مرتی ہو جاتی ہے اور ایسٹر سبھی ثبوتوں کو ٹری ہاؤس میں چھپا دیتی ہے وہ میکس کو یہ کہہ کر ڈراتی ہے کہ اگر اس نے کسی کو بھی بتایا تو اسے بھی جیل میں بند کر دے گی ایسٹر اور میکس ٹری ہاؤس سے نیچے اتر رہی ہوتے ہیں تب ہی ڈینیل انہیں دیکھ لیتا ہے حالانکہ ایسٹر بھی اسے دیکھ لیتی ہے رات میں جب ڈینیل سو رہا ہوتا ہے تب ایسٹر اس کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کو بھی کچھ بھی نہ بتائے اگلے دن گیٹ کو اناتھالے سے کال آتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ سسٹر ابھی تک اناتھالے نہیں پہنچی ہے اسی رات پولیس کو سسٹر کی لاش ملتی ہے پولیس جان کے گھر جا کر پوچھتاش کرتے ہیں پر انہیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اگلے دن جان ایسٹر کو دینٹسٹ کے پاس لے جانے کے لیے آتا ہے پر ایسٹر کہتی ہے کہ ہم کچھ دن بعد جائیں گے گیٹ میکس اور دینیل سے ایسٹر کے برطاف کے بارے میں پوچھتی ہے پر وہ اسے در کے مارے کچھ بھی نہیں بتاتے دوسریوں جان اور ایسٹر پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسٹر اسے بتاتی ہے کہ وہ بہت خوش ہے کہ اسے جان جیسے پتا ملے ہیں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ گیٹ اسے پسند نہیں کرتی جان اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ گیٹ بھی اسے بہت چاہتی ہے جان اسے گیٹ کو کچھ گفٹ کرنے کے لیے کہتی ہے اگلے دن جب گیٹ کچن میں ہوتی ہے تب ایسٹر وہاں پر آتی ہے اور گیٹ کو اس کے تیسرے بچے کی قبر سے توڑے ہوئے فول دیتی ہے یہ دیکھ کر گیٹ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں سے وہ فولوں کو چھیننے لگتی ہے تب ہی جان وہاں آتا ہے اور گیٹ کو بتاتا ہے کہ اسی نے ایسٹر کو اسے کچھ گفٹ کرنے کے لیے بولا تھا حالانکہ گیٹ کو لگتا ہے کہ ایسٹر نے یہ سب جان بوجھ کے کیا ہے اب رات کو ایسٹر اپنے ہی ہاتھ کو توڑتی ہے اور جان سے کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے جان اسے ہسپٹل لے جاتا ہے اور جب گیٹ وہاں آتی ہے تو جان اسے ٹاٹتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایسٹر اس کے ساتھ سونا چاہتی ہے جس قارن گیٹ کو نیچے کے کمرے میں سونا پڑے گا اس بات سے ناراض ہو کر گیٹ وائن شاپ میں وائن کی دو بوتل لیتی ہے لیکن گیٹ ڈرنک نہیں کرتی کیونکہ وہ اپنی وائن پینے کی عادت کو کنٹرول کر رہی تھی اسی لئے وہ اسے بینا پیئے ہی ساری وائن فیک دیتی ہے اگلے دن گیٹ جب پچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جاتی ہے تب ہی ایسٹر گار سے باہر نکلتی ہے اور کار شروع کر دیتی ہے میکس ابھی بھی کار میں ہی بیٹھی ہوتی ہے کار دیزی سے پیچھے کی طرف جاتی ہے اور ایک برف کی چٹان سے ٹکراتی ہے پر میکس کو چوٹ نہیں لگتی اب جون گیٹ کو کل رات اس کی خریدی ہوئی وائن کی بوٹل دکھاتا ہے جو اسے ایسٹر نے دھون کر دی تھی اور گیٹ پر شراب پیک کر گاڑی چلانے کا آروپ لگاتا ہے گیٹ اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ اس نے وائن کو فیک دیا تھا پر جون اس کی بات پر یقین نہیں کرتا وہیں ایسٹر میکس کو دھمکاتی ہے کہ اگر اس نے کسی کو بھی سچائی بتائی تو وہ اس کی ماں کو مار دے گی اب گیٹ ایسٹر کے کمرے میں جاتی ہے تب ہی اسے ایک بائبل ملتی ہے بائبل کے پیچھے کسی انسٹیٹیوٹ کا نام لکھا ہوتا ہے گیٹ انسٹیٹیوٹ میں کال کر کے ایسٹر نام کے انات بچے کی بارے میں پوچھتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ شون انسٹیٹیوٹ کوئی اناتھالے نہیں بلکہ ایک باغل کھانا ہے دوسری اور ڈینیل ٹری ہاؤس کا تالہ توڑ کر اندر جاتا ہے اور ایسٹر کے خلاف سب وہ ڈھونے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایسٹر وہاں پر آتی ہے اور اسے وہی ہتوڑا اور خون سے بھری کپڑے دکھاتی ہے اور ان پر آگ لگا دیتی ہے اور ڈینیل کو وہی پر لوگ کر کے خود باہر چلی جاتی ہے ڈینیل خود کو بچانے کی کوشش میں ٹری ہاؤس سے گر جاتا ہے گیٹ کی نیسر بھی اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگتی ہے وہیں ایسٹر ڈینیل کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھاتی ہے لیکن میکس اسے دھکا دے کر گراتی ہے تب گیٹ ڈینیل کو ہاؤسپٹل لے جاتی ہے ہاؤسپٹل میں بھی ایسٹر ڈینیل کو مارنے کی کوشش کرتی ہے پر اس میں وہ کامیاب نہیں رہتی گیٹ کو ایسٹر پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے ایک جوردار تھپڑ لگاتی ہے لیکن ڈینیل کو مارتے وقت ایسٹر کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا اسی لئے ڈاکٹر اسے روکتے ہیں اور اسے شان کرنے کے لیے بےہوشی کا انجیکشن لگاتے ہیں گیٹ کو بھی اس ہاؤسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے اب ان سب سے جون بہت پریشان ہو جاتا ہے جون گھر آ کر بہت شراب پیتا ہے تب ہی ایسٹر بول کپڑے پہن کر وہاں آتی ہے اور جون کے فیزیکلی کلوز آنے کی کوشش کرتی ہے پر جون اسے روکتا ہے ایسٹر اسے کہتی ہے کہ اب وہ بچی نہیں ہے جون اس پر غصہ ہوتا ہے اور اسے اس کے کمرے میں جانے کے لیے کہتا ہے دوسرے اور ہاؤسپٹل میں گیٹ کو پاگل کھانے سے فون آتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ ایسٹر کوئی نو سال کے بچی نہیں بلکہ تیتس سال کی ایک عورت ہے دراصل اسے ایک ہارمونل ڈسارڈر ہے جس وجہ سے وہ عمروں میں نو سال کی دکھتی ہے ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ پہلے بھی جنہوں نے اسے گود لیا تھا اس نے اپنے پتا کے ساتھ شارعرک سمبند بنانے کی کوشش کی تھی اور جب وہ یہ نہیں کر پائی تو اس نے پورے پریوار کو چلا کر مار ڈالا تھا یہ سن کر گیٹ دیجی سے گھر کی طرف بھاگتی ہے گیٹ جون کو کال کرتی ہے جون فون اٹھانے کے لیے نیچے جاتا ہے نیچے آتے ہی اسے سرکیٹ بورٹ پر جنگاری نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ اسے بند کر کے اپنے فون کی طرف پڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ ایس جہ اس کے پیٹ میں چھورا گھسا دیتی ہے اور جون کو ایک دردناک موت دیتی ہے میکس یہ سب دیکھ لیتی ہے اور ایک کمرے میں جا کر چھپتی ہے گیٹ بھی گھر پہنچتی ہے اور گھر کے اندر آتے ہی اسے جون کی ڈیڈ باڈی دکھائی دیتی ہے اسے دیکھ کر وہ بہت رونے لگتی ہے تب ہی اس کے دماغ میں میکس کا خیال آتا ہے گیٹ میکس کو ڈھون ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ایس جو اس پر گولی چلاتی ہے اب ایس جو انہیں ڈھونتے ہوئے کمرے میں آتی ہے لیکن گیٹ اسے نہیں ملتی اس کے بعد وہ میکس کو ڈھوننے نیچے جاتی ہے میکس گارڈن میں ہی چھپی ہوتی ہے گیٹ شیشے کی چھت سے میکس کو دیکھ لیتی ہے تب ہی ایس جو وہاں آتی ہے اور گیٹ پر گولی چلاتی ہے ساتھ ہی میکس کو ڈھون کر اس پر بھی گولی چلاتی ہے گیٹ میکس کو بچانے کے لیے شیشہ توڑ کر ایس جو پر حملہ کرتی ہے اس کے بعد گیٹ اور میکس گھر کے باہر جانے لگتے ہیں اور جاتے وقت بندوق بھی اپنے ساتھ لے لیتی ہے تب ہی ایک دم سے ایس جو کیٹ پر چاکو سے حملہ کرتی ہے جب ایس جو اور گیٹ کے بیچ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو میکس بندوق سے ایس جو پر گولی چلاتی ہے جو کی برف میں جا کر لگتی ہے ایس جو اور گیٹ پانی میں گڑتے ہیں گیٹ جیسے دہ سے پانی سے باہر آتی ہے ایس جو اسے بھی بچانے کے لیے کہتی ہے لیکن گیٹ اس پار ایس جو کی جال میں نہیں فستی اور وہ اس کے موہ پر ایک چور سے لات مارتی ہے جس وجہ سے ایس جو پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ایکسپینیشن پسند آئی ہوگی